اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ میں سیلیکٹڈ ہوں پاکستان کا واحد سیاسی لیڈر ہوں جو جی ایچ کیو کی نرسری میں پلا ہوا نہیں تھا اپوزیشن ثبت دو سال سے دھاندری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکی الیکشن ٹریبینر الیکشن کمیشن سمیت کہیں شکایات لے کر نہیں گئے وزیراعظم کا بول نیوز کو خصوصی انٹرویو کہا پی ڈی ایم کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ وہ قانون سے بالتر ہیں انہیں کچھ نہاکا جائے دو ملکوں نے پارٹی فرنڈنگ کی پیشکش کی نام نہیں بتا سکتا کیونکہ ان ممالک سے ہمارے تعلقات ہیں وزیراعظم عمران خان کا انکشاف شیخ رشید بہتر بتا سکتے ہیں نواز شریف کو کن کن ممالک نے پیسے دیئے وزیراعظم عمران خان نے بول نیوز کو خصوصی انٹرویو میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی فورن فرنڈنگ پبلک ہونی چاہیے اب ملا اور کیوں ملا حکومت اب بروڈ شیٹ سے پوری تفصیلات مانگی گی وزیراعظم عمران خان کا اعلان کہا کعوے موسوی الزام لگا رہے ہیں تو ثبوت بھی دے جب ہم اقتدار میں آئے تو زفر نامی ایک شخص مجھ سے ملا تھا جس نے ذات سب کے بچے باریاں لینے کی تیاری میں ہیں میرے بچوں کا سیاست میں آنے کا کوئی چانس نہیں وزیراعظم کا بول نیوز کو خصوصی انٹرویو کہا ووٹ کے ذریعے آنے والا انقلاب تھوڑا سست ہوتا ہے میں مقلود حکومت میں آیا ہوں مقلود حکومت کا افیو کمزور ہوتی ہے پارلیمانی جمہوریت میں اصلاحات کے لیے دو تہائی اکثر یا درکار ہوتی ہے یہ پہلی اسمبلی ہے جو بغیر ڈیزل کے چل رہی ہے فضل رحمان جب پوچھو اتنی ساری پروپرٹیز کا جواب دیں تو کہتے ہیں فلان سے بھی پوچھو وہ بھی کرپت ہے وزیراعظم مران خان کا بول کو خصوصی انٹرویو کہا اپوزیشن نے فیٹف کے معاملے پر تحریری این آر او مانگا ملک کو سب سے زیادہ نقصان نواز شریف اور زرداری کو دیئے گئے این آر او نے دیا عوام نے سیلیکٹڈ کو ریجیکٹ کیا ہے عمران خان کے نئے پاکستان میں عوام کی دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا پی ڈی ایم انیس جنوری کو الیکشن کمیشن پر بھرپور احتجاج کرے گی مولانا فضل رحمان کا لورا لئی میں تقریب سے خطاب پی ڈی ایم کو صرف شہرہ دستور سے ملکہ پارکنگ میں احتجاج کی اجازت دی جائے الیکشن کمیشن نے چیف کمیشنر اسلام آباد کو خطک کیا نعیم بخاری کو چیئرمن پی ٹی وی کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی گئے منظوری وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی وفاقی کابینہ نے ایم ڈی پی ٹی وی آمیر منظور کو بحال کر دیا فیصلوں کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی اس ملک میں پیمرہ سے حالات بہت آگے نکل چکی ہیں کدر کدر دو نمبر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کن کن جگہوں کے اوپر اور کیا کیا ہوا ہے اس ملک کے ہی جگہ تو ہم اس کو کچھ کر نہیں نہ سکتے کئی کانسٹیوشنل پوسٹ بنی ہوئی ہے وہ ٹینیور پوسٹ ہیں جب تک ان کا ٹینیور نہیں پوزا ماضی کے حکمرانوں نے مختلف اداروں میں دو نمبر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے حکومت کی مجبوریاں ہیں کچھ آئینی پوسٹ ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے چیئرمن پیمرہ سے متعلق سوال پر وزیر آزم کا جواب وکلا صحافیوں اور سیبل سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ تیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاز ظاہر ہائی کورٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم ویگ کی تائیناتی چیلنج عدالت پیمرہ سمیر تمام فرقین سے جواب طلب کر رکھا ہے